ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے لائف ٹی وی پر ہونے والے کچھ ایسے واقعات دکھاؤں گا جو کافی زیادہ وائرل ہو گئے تھے دوستو یہ ہمارے ملک کا ایک ریپورٹر ہے جو عوام کے مسائل پر بات کر رہا تھا لیکن پیچھے کھڑی عوام کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور یہ لوگ وہاں سے چلے گئے آپ یہ فنی ویڈیو دیکھیں دوستو یہ آدمی فیس بک پر موسم کی لائف ریپورٹنگ کر رہا تھا لیکن اس بچارے کو پتا ہی نہیں تھا کہ فیس بک کے فلٹرز ایکٹیو ہوئے ہیں اور پھر ایک کے بعد ایک کر کے اس کے موپر عجیب عجیب فلٹرز بننا شروع ہو گئے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کافی دیر بعد احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوستو یہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک لائف انٹریویو دے رہا تھا جب اس کا بچہ اس کمرے میں آ گیا اور اس کے بعد تو اس سرارتی بچے نے جو ادھم مچایا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنلی اس آدمی کو اپنے بچے کا مو ہاتھ سے بند کر کر انٹریویو دینا پڑا دوستو یہ عورت ایک لائف پریس کانفرنس میں بے ہوش ہو گئی اور نیچے گر گئی تھی اور یہ ایک اور ایسا واقعہ جب ایک عورت لائف ٹی وی پر موجود تھی کہ اچانک اس کی آنکھیں گھومنا شروع ہو گئی یہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی دوستو یہ نیوز اینکر کذاکستان سے ہے اب ان کی لینگوش کیسی ہوتی ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن یہ نیوز اینکر جس طرح سے خبریں پڑھ رہے ہیں وہ آپ بھی دیکھیں اور یہ واقعہ دیکھیں جب ایک آدمی فوٹبال میچ پر تفسرہ کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے گراؤن میں ایک بندہ چلتے چلتے غائب ہو گیا دوستو اس کے بعد ایک اور بندہ پھر اسی دوران چلتے چلتے غائب ہوا تھا اب میری نظر میں یہ کوئی کیمرہ گلچ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہے یہ ویڈیو جارجیا کے ایک نیوز چینل کی ہے جب دو سیاستدان ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ایک بندے نے گلاس اٹھا کر دوسرے بندے کو دے مارا اور یہ لوگ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے دوستو یہ ویڈیو ایک باسکٹ بال میچ کی ہے جب ایک آدمی لائف ٹی وی پر بیٹھا اس میچ پر تفسرہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی یہ بندہ پیچھے گرنا شروع ہو گیا یہ کام بھی رہا تھا اور یہ لائف ٹی وی کے دوران بہوش ہو گیا یہ لڑکی خبریں پڑھائی تھی لیکن گرافکس غلطی سے اس کے مو پر ہی آ گئے اور یہ بچاری نیچے جھک کر دیکھ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور دوستو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ایک لڑکی موسم کا حال بتا رہی تھی کہ ان کے سٹوڈیو کی لائٹ چلی گئی لیکن ان لوگوں نے اس موقع کو بھی جانے نہیں دیا اور یہ لائف ٹی وی پر ڈانس کرنا شروع ہو گئے دوستو یہ آدمی اپنے گھر پر لائف انٹرویو دے رہا تھا اور پھر یہ ہوا یہ شاید اس کی بیوی ہے یہ آدمی ایک سکول میں ریپورٹنگ کر رہا تھا لیکن اس بچی نے ٹھان لی کہ اس کو ریپورٹنگ نہیں کرنے دینی یہ بچارہ بس ہستا ہی رہا دوستو اگر ککنگ نہ آتی ہو تو لائف ٹی وی پر جا کر کبھی بھی کھانا پکانے کا رسک نہیں لینا چاہیے اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لڑکی نے کھانے کے ساتھ کیا کچھ کیا اس سے پہلے کہ یہ اس کچن میں آگ لگا دی تھی یہ خود ہی رک گئی اور اس آدمی کو دیکھیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر ویڈر ریپورٹنگ کر رہا تھا جب اس کی بیٹی وہاں آگئی اور اس سے فرمائشیں کرنا شروع ہو گئی ایک ٹی وی شو میں ایک لڑکی اپنی بلی کو لے کر آئی تھی لیکن پورے شو میں یہ بلی ان کے کابو ہی نہیں آسکی اور یہ دونوں بچارے پروگرام چلانے کے بجائے اس بلی کو ہی سنبھالتے رہے جب نام اتنا مشکل ہو تو پڑھنے میں مسئلہ ہی ہونا ہے دوستو لائف ٹی وی پر بے ہوش ہونے کا یہ ایک اور واقعہ ہے جب ایک نیوز ریپورٹر کی ریپورٹنگ کرتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی تھی یہ لوگ خبریں پڑھائے تھے کہ اسی وقت زلزل آ گیا اور ان کا سٹوڈیو ہلنا شروع ہو گیا یہ آدمی ایک نیوز ریپورٹر ہے یہ لائف ٹی وی پر ریپورٹنگ کر رہا تھا جب اس کے ساتھ سے ایک دھوان چلتا ہوا دکھائی دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی سفید سا دھوان ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے اب یہ کیا تھا یہ بتانا مشکل ہے بہرال یہ ویڈیو کافی وائرل ہو گئی تھی اور دوستو آخر میں ایسا ایک اور واقعہ جب ایک لڑکی انٹریویو دے رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک عجیب سی چیز چلتی ہوئی دکھائی دی دوستو یہ نہ تو کوئی انسان لگ رہا تھا اور نہ ہی کوئی جانور یہ ویڈیو بھی کافی مشہور ہو گئی تھی کئی لوگوں کی اس کے مطالق اپنی 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 انس ہیں اس کی اصل حقیقت بہرال اللہ تعالی جانتا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی